زیر پٹواری نہ کٹ سٹے میں وہ لگ پیسے دے گا تو اور تمہارا کام ہو گیا تم تو بھکاری لوگ ہو تم میرا کوش بھی نہیں کر سکتا نائسی صاحب کوش کر سکتا ہے اور تم لوگ بھکاری ہو کتے ہو میرے پیچے کیوں آ رہے ہو پیسے گھن گئے گیلوی نہیں لکھیا پیسے لے گئے آپ لوگوں کا سروے مکمل نہیں کیا ناظرین ہمیں دا جل یاکی والا سیفن پر چند سلا متاثرین کی شکایات مصول ہوئی ہیں کہ ان کا مقامی پٹواری ان سے رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے اس شکایت کی کیا تفصیل ہے آئیے ان سے جانتے ہیں یہ یاکی والا سیفن ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں میں نے خیمہ بستی بسائی الخدمہ فنویشن کی طرف سے یہ کار سلیمان کے دامن میں ہے اس کو صرف کار سلیمان نہیں تباہ کرتا بلکہ دو بڑی نہرے ہیں ایک داجل کی نال ہے اور ایک جو ہے نا کھچی کی نال ہے یہ لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پٹواری صاحب ان سے پیسے مانگتے ہیں نظیر صندیلہ اس کا نام ہے یہ لوگ رو رہے ہیں پٹواری صاحب کس چیز کے پیسے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آپ کے لئے نکلے ہوئے ہیں ہمیں کچھ دو گے تو تمہیں کچھ ملے گا یعنی وہ کس سوال ایسے کہتے ہیں یہاں پر انتظامات تو آپ کی جانب سے ہے پٹواری صاحب کا کس چیز پٹواری ان کی زمینیں لکھنی ہے اس نے اس موزے کو لکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگو غریب آپ مجھے کچھ نہیں دے سکتے یہ لوگ آپ کو خود بھی بتائیں گے میں نے نظیر صندیلہ صاحب کو کئی دفعہ فون کیا ہے کہ آپ ان لوگ کے پاس کیوں نہیں آتے جن کے گھر پانی میں بہ گئے ہیں جو بیچارے مر رہے ہیں جن کے فصل تباہ ہو گئے ہیں کئی دفعہ میں نے اس کو کہا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر انظامات کرتا ہوں ان کے دو ٹائم کا کھانا بنواتا ہوں ان کی باقی ضروریات کا خیال کرتا ہوں اگر میں ایسی صاحب کے پاس چلا جاؤں ڈی سیو اور کمیشنر کے پاس چلا جاؤں ہاں ہم میں پٹواری کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی کے پاس جائیں گے ہم ڈی سیو کے پاس جائیں گے ہم حکام بالا کے پاس جائیں گے ہم کمیشنر صاحب کے پاس جائیں گے ہم وزیر اللہ تک جائیں گے کہ آپ موضہ بستی ہاں بھی کہ پسے ہوئے مظلوم لوگوں کو آپ نے نام اندراج نہیں کی یہ بیس خیمیں جو ہم نے ان کو دیئے ہیں ان کے گھر ختم ہو چکے ہیں ان میں وہ لوگ رہے رہے ہیں جو یتیم اور بیوہ ہیں جن کا کوئی پرسانحال نہیں ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ ظالم پٹواری ان سے پیسے مانگتا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھو ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ یہ کھانا کھا سکیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے یہ دوائی لے سکیں اور پٹواری کی رشواتیں نہیں برداشت کر سکتے جی اسلام علیکم ہم لوگ پہلے دن اور خائمہ بستی میں ادھر آیا تھے پڑے ہوئے تھے اور اکیل بھائی آیا تھا ادھر ہمارے پہنوں میں جھگ گئے میار بانی کرنا ہمارے کوئی چیز دلوا دے ہمارے بچے بھی رو رہے ہیں کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے اللہ کے سوا نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پٹواری صاحب نے آپ سے پیسے مانگے ہیں کون سے پٹواری نے مانگیا اس کا نام کیا ہے اور کدھر ٹھائر کے مانگیا کس جگہ مانگیا اور وہ وہیں جگہ میں گیا تھا وہ پیسے دے گا اور تمہارا کام ہو گیا تم تو بھکاری لوگ ہو تم میرا کوش بھی نہیں کر سکتا نائسی صاحب کوش کر سکتا ہے اور تم لوگ بھکاری ہو کتے ہو میرے پیچے کیوں آ رہے ہو میں ان لوگوں کا کام پٹواری کا نام کیا نظیر بھائی نظیر سندیلان آپ کا موزہ کون سے ہے نظیر سندیلان نظیر سندیلان اس نے آپ سے پیسوں کا مطالبہ کی ہے جی جی پیسوں کا یاد دو ہزار دے دے میرے پاس دانوں بھی نہیں تھے پانے کے کپڑے بھی نہیں تھے کس کے لیے اس کو دان کہاں بھیک مانگ کے دیں میرے پاس یتیم بچوں تقریباً دو دن کا تھا ماں امی کا اندکال بھی ہو گیا باپے کا بھی دو ہزار کس وجہ سے اس نے مانگے کس لیے چاہیے ہمارے کو اٹھائی لاکھ اس کمروں کا دلوا دوں گا یہ دھندہ ہے میرا یہی کام ہے اور پسند آئے تھا ہمارے سادہ جو میں تھے بھیکارہ مکار دور ہو جاؤ نہیں اس وقت وستی کے اور بھی لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے کون کون تھے مجھے زرہ بتائیں آپ یہاں پر یہاں ان میں سے کوئی موجود ہے دوستمن تھا اس کی جگہ بھی گوسنے بھی گولے کہاں ہے دوستمن میرے بھائی سے بھی دو ہزار پہ لے گئے بچوں گھر بھی دکھائے نٹتے بھی چڑھائے اس کو والوی اس نے نہیں بوجھا بلن جاؤ کون سا پٹواری پٹواری ہے نظیر سندیلا نظیر سندیلا آپ کا موزہ کون سا ہے یہ ہم بھی علاقہ ہے نا یہ یاکی والا سیفن یاکی والا سیفن ہم بھی والا پٹواری نے آپ سے دو ہزار پہ مانگے کس چیز کے مانگے لے کے گیا پیر بھی اس نے نہیں لکھیا پیسے گھن گیا بیلوی نہیں لکھیا پیسے لے گیا آپ لوگوں کا سروی مکمل نہیں کیا ا بیسے مغدے ساری سروے کی تھی کانسی ہوں کر رہے ہمیں نا کر رہے ہوں تھی مرزی سارے چو دیواریاں سارے دھائے گئے جہیں میں ترشیاں کھڑیاں ماندین اندر سیم تھی گئے